وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَاللیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کریم ارتزا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ درد کے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو درد کا بیئن ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اندر قرآن کا شعور اجاگر کرنا تاکہ امت جو ہے وہ قرآن کی طرف پلوٹ آئے تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ کی ذرہ نوازی کے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں پہلے آپ یہ بتائیں کہ قرآن صاحب آپ کب یہاں دارو شفاہ آئے اور دارو شفاہ کا آپ کو کس نے بتایا جی حضور میں تقریباً دو ہزار پندرہ میں انٹر ہوا تھا اچھا تو وہ اصل میں ابتداء یہ تھی کہ میری وائف بیمار تھی تو میں کافی ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا کافی پیروں کے پاس بھی گیا روحانی علاج کے لیے تو مجھے کہیں بھی کوئی صحیح راستہ ناظر نہیں آیا اچھا جی تو میں پھر ڈاکٹر جہاں نشتر کے تھے ان کے پاس گیا انٹ پہ میری وائف تقریباً کافی کمزور اور کافی بیمار تھی آپ کی میسیس کا مسئلہ کیا تھا وہ مرشبہ ایسے تھا کہ جن لوگوں کے پاس میں گیا ہوں انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ یہ کوئی جنات کا مسئلہ ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے اچھا جی یعنی جو مختلف عاملین کے پاس آپ گئے یا پیر حضرات کے پاس آپ جاتے رہے تو انہوں نے تشکیص کر کے یہ بتایا کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہوا جی مستقل علاج بھی مرشبہ نہیں ہوا تو ان کے پاس جو اصل تجربہ تھا وہ تجربہ نہیں تھا بالکل یعنی روحانی طاقت نہیں تھی اچھا تو معاملہ بگڑتا گیا اور ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا پیروں نے بھی جواب دے دیا تو پھر آپ کو یہاں دارو شفا کا کیسے معلوم ہوا وہ مرشبہ کیسے ہوا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے جواب دے دیا میں گھر آیا تو میری چھوٹی بھابی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جان آپ کے یہ بالکل قریب ہیں میں مرشبہ پاک ہیں بزروں کے ہیں اللہ کے آپ ان کے پاس باجی کو لے جائیں تو مرشبہ پاک میں نے بہت سوچا میں نے ان کو بلکہ جواب دے دیا میں نے کہا جی میں تو تھک چکا ہوں مختلف جگہوں پہ جا 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 جی میں بہت میرا خیال میں پنجاب میں تو کسی کو چھوڑا نہیں تھا اچھا جی تو مرشبہ پاک پھر جب انہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ تو میرا راستہ ہے میں تو اللہ کا ذکر وہاں سنتا ہوں لیکن میں جو میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو میں نہیں جاؤں گا کہیں تو مرشبہ پاک میں پھر رات کو دو نفل صلات الحاجت نفل ادا کر کے میں سو گیا تو حضور جب میں سو گیا مجھے کافی گہری نید آ گئی تو پھر خواب کے اندر یعنی نید کے اندر مجھے جو بس اللہ پاک نے یہ راستہ دکھایا تو میں بڑا سوچتا رہا کہ میں یہ بزرگ کہاں دیکھا میرے ذہن میں بات نہیں آ رہے تھے یعنی جو دکھایا گیا تھا وہ سمجھ نہیں آیا کہ اتا پتہ نہیں سمجھ آیا کہ کہاں ہیں میں پھر اٹھا ہوں پھر دوبارہ وضو کیا پھر دوبارہ نفل ادا کیا پھر میں سو گیا نید آ گئی پھر آپ کا چہرہ مبارک میرے سامنے آیا کیونکہ میں اس سے پہلے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ آیا تھا ایک ہی دفعہ آیا تھا ایدہ دارشفاہ میں اچھا یعنی اس وقت آپ نے میسیس کا کام کے لیے نہیں ہے کسی اور کا ساتھ آ پائی میں مرشباق ویسی آیا تھا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو بس میں باہری بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر کیا اور آپ کی تھوڑی زیارت کی اور میں چلا گیا تو اس کے بعد جب خواب کے اندر پھر دوبارہ وہی چہرہ مبارک آیا تو میں فوراں میرے ذہن میں وہی بات آئی کہ یہ تو بزرگ میں نے دیکھے ہوئے ہیں اور میں وہاں گیا بھی ہوں ذکر بھی کیا ہے تو میں صبح اٹھا ہوں اور اپنی میسیس سے بھی مشورہ کیا ہے کہ مجھے یہ اشارہ ہوا ہے جی الحمدللہ پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی کہا میں نے کہا بھی میں ہر سورج جانا چاہتا ہوں وہ سکتا ہے کہ اللہ کے ولی ایسا مجھے مل جائے جو میں تو بھٹکا ہوا ہوں وہ سکتا ہے اللہ پاک وہ مجھے راستہ دکھا دے کسی بھی در سے شفاہ مل جائے جی الحمدللہ اور پھر میں یقین کامل سے نکلا ہوں گھر سے الحمدللہ میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ میں اے اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں میں خالے نہیں ہوں گا تو اس وقت ہفتے والے دن محفل ہوا کرتی تھی اچھا جنہیں جب آپ آئے ہیں اس وقت ہفتہ وار محفل تھی وہ سیشڑے کو یعنی ہفتے والے دن ہوتی جی حضور اچھا اچھا تو مجھے یہ بھی نہیں علم تھا کہ یہ ٹوکن ملتے ہیں یا اس کا کیا نظام ہوتا ہے یعنی آپ کے تو وہمہ گمان میں بھی نہیں نہیں ہوگا کہ خان کا نظام میں بھی کوئی نظم ہوتا ہے کیونکہ یہاں آکے لوگ بھی اسی بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ جی وہ ٹوکن لے رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹوکن لیتے ہیں کی ایف سی پہ جاتے ہیں تو ٹوکن لیتے ہیں لیکن یہاں وہ جب آتے ہیں تو وہ اس کا نظم کا خیال نہیں رکھتے ان کو یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہم جائیں گے تو فورا ملاقات ہو جائیں یہی بات آپ کے ذہن میں میں بھی یہی سوچ کے آیا تھا تو جب حضور میں یہاں گیٹ کے سامنے آیا تو مغرب کی اعظان ہو چکی تھی تو وہ گیٹ تو بند کر دیتے ہیں جی گیٹ بند تھا تو میں نے دروازہ کھڑکایا تو یہاں کے جو مریدین تھے وہ نکلا انہوں نے کہا میں نے کہا بھائی میں اتنی مہنے سے آئے ہوں اللہ کی رضا کے لئے آئے ہوں تو میری میں سے جتنی بیمار ہے تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے ٹوکن دے دیں اچھا انہوں نے گسے بھی کہا لیکن جو تربیت تھی جو محول تھا وہ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک نظام ہے نظام کے تحت لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں میں نے بڑی یعنی خوشی محسوس کی ہے یہ کہ نظام تو اللہ پاک نے دیا ہے نا مجھے صحیح تو انہوں نے مجھے بالکل منع کر دیا انہوں نے کہا ٹوکن نہیں ہے آپ اگلی محفل میں آئیں جی اگلی محفل میں آئیں جی حضور اچھا تو میں پھر دروازہ کھڑکایا انہوں نے تھوڑا تھا دروازہ کھولا میں وہی کھڑا ہو کے میں نے اللہ سے التجا کی اللہ سے دعا مانگی اور میں رو رو کے دعا کی اچھا جو وہ محقہ مجھے ابھی بھی میرے دل پہ لکھا ہوا ہے تو میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے باری طالع میں خود تو نہیں آیا مجھے بھیجا گیا ہے میں یہاں سے خالی نہیں جاؤں گا ماشاءاللہ تو الحمدللہ میرے دل کے اندر وہی کیفیت تاری ہو گئی کہ جب اللہ نے مجھے بھیجا آنا اب میں خالی نہیں جاؤں گا کہ یعنی دروازہ کھل کے رہے گا ملاقات ہو کے الحمدللہ تو میں وہی کھڑا ہوں تو جیسے میں نے دعا کی تو ایک برکے والی عورت پردے والی عورت یعنی خواتین والی سائل سے الحمدللہ وہاں سے وہ بڑی تیزی سے آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کھڑے ہیں تو میں تو اس وقت دعا میں مسروف تھا آنکھیں بند تھیں آنکھ سو میرے جا رہے تھے آپ تو اس میں تھے نا کہ دروازہ کھلے اور مجھے اندر جانے کی اجازت ملے تو اس خاتون نے پھر آکے آپ کو کیا کہا انہوں نے میری بیٹی سے پھر کہا کہ بیٹا آپ کیسے کھڑے ہیں کس لیے ہیں تو میری بیٹی نے یہ عرض کی کہ آنٹی میری والدہ بیمار ہے بیمار ہے تو ہمیں یہاں کے نظام کا نہیں علم تھا تو یہاں ٹوکن سسٹم ہے تو ہم کیسے جائیں باپس میری والدہ تو چل بھی نہیں سکتی بول بھی نہیں سکتی انہوں نے کہا یہ ٹوکن پکڑو اچھا انہوں نے اپنا ٹوکن جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو دے دیا جی حضور یعنی وہ خود چلے گئی انہیں نے سوالی ایسا کیا ہے کہ مجھے گھر سے ٹیلی فون آیا ہے یعنی ان کا ٹوکن وہ سپیر ہو گیا جی الحمدللہ کس کام کا نہیں تھا وہ واپس چلیں گی تو انہوں نے آپ اپنا ٹوکن آپ کی بیٹی کو دے دیا جی مرشباق اچھا تو اس ٹوکن پہ آپ پھر خانکہ میں آئے ہیں جی الحمدللہ ملنا شروع ہو گیا الحمدللہ اچھا پھر آپ جب خانکہ آگئے یعنی خانکہ میں داخل ہو گئے ٹوکن تو آپ کو مل گیا جیسے بھی مل گیا جو بھی اس کے اسباب پیدا ہوئے تو پھر آپ نے نماز مغرب کی یہیں پڑھی تھی کہ یہ نماز ہو چکی تھی نماز ہو چکی تھی میں نے علیہ دہ پڑھی تھی نماز تو بیان میں پھر آپ شریک ہوئے جی میں بیان سنا الحمدلللہ ذکر بھی پورا کیا ہے تسکین ملی بہت مزا آیا یعنی دل میرا بالکل نا فریش ہو گیا میرا دل یہ کہہ رہا تھے کہ جیسے میں انٹر ہوا ہوں تو الحمدلللہ کہ میں کچھ لے کے جاؤں گا ایسے خالی نہیں جاؤں گا اور اللہ پاک نے مجھے دیا بھی ہے تو جب پھر ملاقات ہوئی جو بھی آپ کی تکلیف تھی وہ پھر آپ نے بیان کی تو دارو شفاہ سے یعنی سسلالیہ قادریہ شافیہ سے آپ کو کیا تعلیم کیا گیا کہ جو آپ کی مسس تھی جو لا علاج تھی جو بہت جگہوں بھی آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب بار میں میں نے علاج کروایا لیکن روحانی علاج بھی نہیں ہوا ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا آپ تو بلکل میوسی کا عالم تھا ڈاکٹر نے کہہ دیا تب گھر لے جائیں اللہ اللہ کریں ایسی کیفیت تھی تو جب آپ یہاں آئے تو یہاں آکے تو آپ کو زندگی مل گئی صحت مل گئی اور ماشاءاللہ 2015 اور آج 2023 ہے اتنے سال کا عرصہ گزر گیا تو یہاں آکے پھر آپ کو کیا بتایا گیا اور کیا پڑا کس سے آپ کو نفع ہوا وہ مرشبہ پاک جب جو جہاں کے موریدین تھے انہوں نے اندر بلایا لیڈیز کو علاق یعنیز کو علاق یعنی ملاقات کا جب وقت شروع ہوا جب ملاقات کا وقت شروع ہوا ہے تو میں باہر ہی بیٹھ گیا تو میری میسز فیملی آپ کے اندر آگئی پھر مرشبہ پاک آپ نے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ کون ہے تو میں پھر اندر آ گیا تو جب تیسرے نمبر والی عورت اٹھنے لگی تو مرشبہ پاک میں دیکھ رہا تھا آپ نے ایسے اس کو اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائیں یعنی آپ بیٹھ چو یعنی تین نمبر ٹوکن والا کو بٹھا دیا اور آپ کا ٹوکن نمبر کیا تھا وہ تو چوتھی پہنٹی ٹوکن نمبر تھا یعنی ان کو ہم نے بٹھا دیا اور آپ کی امرجنسی کو دیکھ کے تو حضور آپ نے اس وقت ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ آپ بی 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 بیٹھ جائیں لیکن وہ جو خاتون ہے نا اس کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا بیٹھ رہی ہے یا اللہ کو پتا ہے ان کو آنے دیں یہ نہیں امرجنسی کے بیٹھ تو مرشبہ پاک جب آپ نے حکم فرمایا میری بیٹی پکڑ کے آپ کے سامنے لے کے آئی والدہ کو اپنی والدہ کو لے کے آئی تو اس وقت میری میسیس کی آنکھوں سے آنسو تھے لیکن وہ کچھ بتانا چاہتی تھی بول نہیں پا رہی بول نہیں سی جی الحمدللہ تو پھر مرشبہ پاک آپ نے میری طرف بھی اشارہ کیا تو میں نے ایک دو سوال کیے میں نے کہا یہ بہت عرصے کا معاملہ ہے ہم بہت پریشان ہیں تو آگے سے مرشبہ پاک آپ کا حکم یہ تھا کہ بی بی جو آپ بات کہنا چاہتی ہیں نا اگر آپ رک جائیں آپ کی کہانی آپ کی داستان میں اگر آپ کو بتا دوں یعنی آپ خموش رہے ہیں میں خود بتا دیتا ہوں جی الحمدللہ مرشبہ پھر آپ نے یہ بتا دیا کہ بی بی بات لمبی چوڑی بہت ہو جائے گی مقتصر بات یہ ہے کہ نہ آپ نے شادی کی خوشیاں دیکھی نہ بچوں کی خوشیاں دیکھی موت آپ کے سر پہ گھوم رہی ہے اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحیح راستہ دکھا دیا آپ یہاں پہنچ گئے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ خال لینی جائیں گے شفاہ ملے گی لیکن میں پھر بار بار دھرا رہا ہوں آپ نے یہ حکم فرمایا کہ میں کچھ دے تو نہیں سکتا لیکن اللہ جرور دے گا بس یہ مرشبہ آپ کا کہنا تھا ہمارے ہاتھ حالات اللہ نے ودل دیئے ماشاءاللہ تو میری وائی بھی بول نہیں سکی آپ نے جو حکم فرمایا ہم نے وہ سنا نہیں وہ جو آپ سوالات لے کر رہے تھے کہ ان کے پھر جوابات مل گیا آپ کی تسلیح ہو گئی کہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح بتایا جا رہا ہے ہمیں قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے ہمیں اسے انشاءاللہ اللہ کا بہت حسان بہت قرم نہیں تو وہ کیا پڑھنے کے لیے مرشبہ پھر آپ نے یہ تین سو تیرہ دفعہ آپ نے حکم فرمایا تھا اچھا یہ مختصر سا عمل جو ہے وہ لیا لا علاج بیماری کے لیے جی الحمدللہ ماشاءاللہ اولہ کا درود پاک اور تیل کی مالش اور پانی اچھا یہ اس کے پر پڑھ کے دم کرنا ہے جی الحمدللہ اچھا تو اسی رات کو ہم نے مالش بھی کی پانی بھی پلایا یعنی خانکہ سے جب آپ گئے ہیں واپس دس گیارہ بجے تو جاتے آپ نے عمل شروع کر دیا الحمدللہ میری مرشبہ جی یہاں سے چلی ہے نکلی ہے دروازے سے باہر الحمدللہ وہ اس قیفیت میں نہیں تھی الحمدللہ ان کو سکون مل گیا الحمدللہ اور میرا دل مطمن ہوا سو فیصد الحمدللہ کہ مجھے اللہ پاک نے جس راستے پر چلایا ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں وہ راستہ بتلا دیا ہے الحمدللہ اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ تو جیسے ہم مرشبہ پاک یہاں سے نکلے تو ہم نے وہی عمل کیا الحمدللہ الحمدللہ اس در کا جو فیض ملا ہے مجھے وہ میری وائف صبح فجر کی نماز خود وضو کر کے خود نماز پڑی ہے سبحانہ یعنی جو مریض لا علاج تھا جس کو ڈاکٹر نے پیروں نے جواب دے دیا تھا جب اس کے اوپر ہم نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ علی العظیم کو عزمایا تو اللہ رب العزت نے اس کا ذریعہ شفاہ کاملا آجا الحمدللہ ایسا بسل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کو ہم نے اس پروگرام میں تکلیف دی ہے یا مدعو کیا ہے اس کا مقصود اور مطلوب ہی اتنا ہے کہ امت کے اندر قرآن کی عظمت بیٹھے کہ تاکہ جو عمر طویز دھاگے میں شرکی اقلمات میں عاملین کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے آج تک کسی کو عامل سے نہ شفاہ ملی ہے نہ قیامت تک ملنی ہے دیکھیں میں لوگوں کو یہاں پہ یہ بات سمجھاتا ہوں اس میں آپ بھی شامل ہیں کہ بیمار آپ ہیں یا میں ہوں تو دعائی کون کھائے گا ہم ہی کھائیں گے لیکن عمت کو یہ بات سمجھ نہیں آرہے بالخصوص جو پاکستانی قوم ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ان کی ذہن سازی اس طرح کی کاردگی ہوئی ہے کہ عاملین کو پیسے دیں گے وہ ہمارے لئے پڑھائیاں کریں گے اور ہمارا جادو کٹ جے گا ہماری بندشین جو وہ ٹھوٹ جائیں گے لیکن جب تمام پیروں کے پاس آپ گئے وہاں آپ کو شفاہ نہیں ملی یا بگڑی نہیں بنی مشکل نہیں کھٹی ڈاکٹروں نے میں آپ نے کر کے جب پانی پلایا تجھ اس طرح بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پھر انہوں نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے فجر کی نماز ماشاءاللہ اس دن سے لے کے آج دک اللہ کا بہت فضل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو کریم کی عطا ہے اس میں دیکھیں پیری مریدی والی تو کوئی بات ہے نہیں ہے یہ تو ہم تو یقین ہی یہ بناتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے کرم سے ہوتا ہے اللہ پاک نے بہت فیض بہت فیضان ملا ہمیں بہت تربیت اچھی ملی ہے یہ جہاں سے الحمدللہ پھر میرے جتنے عزیز رشتہ دار سب نے میرے سے پوچھا ہے کہ کہاں جاتے ہیں کہ آپ کہاں جاتے ہیں یہ کہاں سے شفاہ ملی ہے الحمدللہ میں نے سب کو بتایا میری معافی سے اللہ کا اتنا کرم ہوا ہے اس کا اتنا فضل ہے اتنے لوگ جڑ گئے ہیں میں تصور بھی نہیں کر سکتا الحمدللہ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اتنی شفاہ یہاں سے پائی ہے اتنا فیضان ان کو ملا ہے اتنا فیض ملا ہے میری سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتا میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں بہت کم ہے کروڑ ہا دفعہ شکر ادا کروں وہ بھی کم ہے یعنی اب ہمارا یہ یقین بن گیا کہ تمام بیماریوں کا علاج تو یہ جیتی جاگتی آپ تصویر ہیں گواہی ہیں تو اگر آپ کی باتیں سن کے بھی لوگوں کا یقین نہ بنیں تو پھر ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جن کا یقین جو ہے وہ تعویزات کے اوپر جو ہے وہ بن گیا ہو ہے اگر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے حقیقت میں تو یہ جو اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ عملیات نبوی کا حصہ ہے تو اگر امت اس کو اپنے پلے باندھ لے یا وہ حضرات جو جادو کے مارے ہوئے ہیں عملیات کے مارے ہوئے ہیں لا الاج بیماریوں کے مارے ہوئے ہیں تو اسی طرح آپ کی طرح اگر وہ تین سو تیرہ بار یہ روزانہ پڑھ لیں اب اللہ آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے آپ کو مشکلات سے نکال لہے ہے بیماری سے نکال لہے ہیں جادو سے نکال لہے ہیں تو اللہ سب کو نکالنے پر قادر تو اب آپ کی مسیس جو ہے ماشاءاللہ کموں پیش آٹھ سال نو سال ہونے والے ہیں اس بات کو تو اب وہ بالکل ٹھیک ہیں کوئی ڈاکٹوں کا علاج یا کوئی ایسی چیز چل رہی ہے اس وقت تو آپ کے بچے نہیں بیائے ہوئے تھے کوئی بیٹیاں یا بیٹے میں اس وقت ایک بیٹی کیا الحمدلللہ چھوٹا بیٹا ان کا بھی انہوں نے الحمدلللہ تحق کر دیا ہے لیکن جس خوشیوں سے وہ محروم چلے آ رہے تھے اللہ نے ان کو زندگی دی ساری خوشیوں اولاد کی انہوں نے خوشیوں یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہ آپ کی شفقت ہے میں کہتا ہوں جو جڑ جائے اللہ ان کو توڑے اللہ سب کو استقامت ماشاءاللہ ہمارا جو درد پلیٹ فارم کا مقصود اور مطلوب ہے وہ یہی بات لوگوں کو آپ کی زبان سے سنانا ہے دیکھیں میں اگر ایک بات کہتا ہوں کہ میرے پاس فلان مریض آیا یا فلان دکھی آیا فلان سائل آیا اس کو میں نے کہا کہ اللہ اللہ ولا قوت الا باللہ الا علی العظیم پڑھو تو اس بات میں وہ تاثیر نہیں رہ جاتی کیونکہ شر کا دور ہے تو لوگ مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں پھر یقین نہیں بنتا انسان ہے تو یہ اللہ رب العظیم نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ جب انسان کوئی دکھی اپنا دکھ سناتا ہے تو جو ادھر دکھی ہوتا ہے اس کا دکھ جو ہے وہ ہم ختم دو نہیں کر سکتے لیکن حسلہ اس کو ضرور مل جاتا ہے کہ اگر اللہ اللہ ولا قوت یا قرآن کی کوئی بھی آیت مبارک ہے یا کوئی مسنون دعا ہے کوئی ذکر ہے تو اس سے اس کوئی شفاہ ملی ہے تو مجھے بھی ملے گی تو الحمدللہ ہمارا جو پلیٹ پام ہے درد اس کا مقصود اور مطلوب یہی ہے کہ امت جو ہے وہ دین کی طرف لوٹ آئے قرآن کی طرف لوٹ آئے اور حضور علیہ السلام کی غلامی کی طرف لوٹ آئے تو اب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اتنے عرصے سے آ رہے ہیں جو بات آج تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو گئی ہے الحمدللہ میرے ایمان کو بھی تقویر ملی ہے تو مجھے مید ہے تو تمہارے سننے والوں کو بھی ایمان کو جو ہے وہ آپ کی ساری کارگزاری اور تقویر کا باعث بنے گی یہ حضور ایک دو اور بھی باتیں میں شیئر کرنا چاہوں گا اور میں نے جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں میں سب کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ میری میسز کو یہاں سے شفاہ مل گئی الحمدللہ الحمدللہ میں اس در سے اتنا کچھ لے لیا ہے اور لے رہا ہوں اور اتنا مجھے ملا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے جو مانگا ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا یہ میرے مرشبہ کی دووں کا ساتھ اللہ پاکہ ہم سب کو جو ہے وہ استقامتا فرمایا جس طرح آپ کے اہلی یہاں ہیں میسز ہیں ان کو بدنی مسئلہ تھا روحانی مسئلہ تھا تو سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ آپ آئے تھے اپنی جسمانی تکلیف کے لیے اللہ نے وہ تو فجر کی ازان تک ختم کر دی سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ بعد میں اللہ نے دین کے ساتھ نسبت سے چھوڑ اصل چیز یہ ہے دیکھیں اگر وہ سات سال آٹھ سال زندہ رہی بھی ہیں اور جتنی بھی زندگی اللہ نے ان کو دی اسلامتی باری زندگی اللہ دے آخر کل نفس انزائی کا تل موت سب نے مرنا ہے لیکن سب سے بڑا جو اللہ کا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے ہمارے بزرگان کی جو دعائیں ہیں وہ یہ کہ دنیا لینے کے لیے آئے تھے اللہ نے دین بھی ساتھ دے گیا سب سے بڑی بات یہ ہے یہ سلسلے کا فیض یہ سلسلہ جو ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے میرے بچے بھی اتنے خوش ہیں میرا خاندان اتنا خوش ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ ایسا سلسلہ ہم نے نہیں دیکھا دیکھیں اس میں دیکھیں جو سب سے خوبصورت بات ہے مجھل آپ کی پانچ بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں اب دیکھیں کہ جو فیض یا جس کا وہ ذریعہ بنی آپ کی اہلیہ اللہ نے زہمت دی اس میں سے رحمت کو نکال دیا اب کیا ہوا کہ وہ جو نفع آپ کو سلسلالیہ قادریہ شافیہ سے ہوا یا خانکہ سے ہوا یا قرآن سے جو نفع ہوا آپ کا ایمان اور یقین بنا آگے وہ پانچ بیٹیوں کے گھروں میں گیا یعنی پانچ نسلیں جو ہیں پانچ خاندان ان میں جو ہے وہ سرائیت کر گیا اب آپ کی بیٹی ہیں مرتے دم تک یہ بات بھول نہیں سکتی کہ ہماری امام موت کے موں سے کیسے نکلی تھی اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ اللہ علی العظیم کا موجزہ کیسے رونما ہوا تھا تو یہ ظاہر بات ہے دیکھیں اس غم ہیں خوشیاں ہیں پریشانیاں ہیں یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے اللہ بیٹیوں کو بھی محفوظ رکھے کبھی بھی زندگی منہیں تکلیف آئے گی تو انشاءاللہ ان کی امید نہیں ٹوڑتی ان کی آخری امید قرآن ہوگا کہ کہیں سے بھی ہمیں شفاہ نہیں ملتی تو قرآن سے انکار نہیں نہ اللہ سے انکار ہے سارے در بھی بند ہو جائیں تو انسان میوس نہ ہو کہ اللہ کا در جو ہے وہ ہر پل کھلا ہے تو اللہ رب العظیم یہ جو ایمان ہے ساری امت کو جو ہے وہ عطا فرمائے اور قرآن پر یقین جو ہے وہ ہم سب کا بنائے تو آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے اور خاص طور پر جو آپ نے اپنی کیفیات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ہمارے بھی ایمان جب وہ تازہ ہوئے ایمان کو تقویت ملیا انشاءاللہ تمہاں متعلقین تمہاں سننے والے اور بالخصوص جو آرزو اور تلاش چینل پہ یا وہ ہمارے مریدین متعلقین جو آن لائن جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں جن کو یہاں آنا بھی تک نصیب نہیں ہوا انشاءاللہ ان کے لئے بھی بائیس تقویت جو وہ بنے گا جزاک اللہ اللہ ہمیشہ آقی امت راز فرمے آمین سمام جزاک اللہ اللہ پاک سائے ہمیشہ قیم و دائم فرمائے آمین سمام جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت